گوشت کی درامت کی اجازت دے دی چین میں تائنات پاکستانی صفیر موینو الحق نے کہا کہ بازابتہ نوٹفیکیشن بھی چاری کر دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں آج نیوز کے سینئر انکر پرسن شوکت پراچہ سے شوکت بتائی گیا ہے ایک سپورٹرز کے لیے تو یہ اچھی خبر ہے کہ نہیں طور پر تو کیا گوشت کی پہلے بھی برامت ہوتی تھی دیکھئے چین نے تو اب باقیدہ طور پر یہ پاکستان کے لیے اپنا جو ان کا انپورٹ آرڈر ہے اس کو چینج کیا ہے اور نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اس نوٹفیکیشن کے مطابق اب پاکستان کے ایکسپورٹرز وائلڈ بیف چین کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کے صفیر موینو الحق صاحب نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں چین جو ہے پاکستان کو ایک بہت بڑی ریایت دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے وائلڈ بیف کی پندرہ بلینڈ ڈالر کی یعنی پندرہ ارب ڈالر کی چین میں مارکیٹ ہے ہمارے صفیر موینو الحق صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایکسپورٹرز اس مارکیٹ سے اس اپرکیونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چین نے پاکستان سے بڑے گوشت کی درامت کی اجازت دے دی ہے سینئر انکر پرسن شوقت پر آج اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ